بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور بلکل نئے انداز سے کریلے کی سبزی جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی بڑے ہی کرسپی بڑے ہی کرنچی سے ہمارے جو کریلے ہیں وہ تیار ہوں گے بہت بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے ضرور ضرور اس ریسپی کو فالو کریے گا چلیں جے اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں نیچے والی سائیڈ کو ہلکا سا کٹ لگا کر اس طرح سے ہم نے کریلے کو کھول لینا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اندر سے جو بیج ہے ہم نے وہ نکال لینا ہے اس کے جب بیج آپ ان کے نکال لیں تو پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے اس کے چار پیسز کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہر پیسز کے تقریباً تین تین یا چار جتنی آپ سے لیئرز بنے اتنی آپ نے اس کے بنا لینی ہے پتلی پتلی سی جتنی زیادہ پتلی ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہمارا جو کریلہ ہے وہ مزے کا بنے گا کرسپی سا بنے گا یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے تمام جو کریلے ہیں وہ اپنے تیار کر لیے ہیں ان کو کٹ لیا ہے اوپر والی سائیڈ ہم نہیں کٹ کریں گے وہ ویسے ہی رہنے دیں گے باقی اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک باول لیں گے اس میں تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے لینا ہے بیسن اگر آپ کے بیسن کی مقدار کم ہو تو آپ تین سے چار چمچ بھی لے سکتے ہیں ہاف چمچ اس میں میں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی کا ہاف چمچ اس میں میں نمک کا ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہاف چمچ اس میں میں نے مرس ڈالی ہے تمام سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرس سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آدھا چمچ اس کے اندر ڈال لی دیا ہے میں نے کسوری میں تھی تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے دھنیا پاودر اور تھوڑا سا ہم نے اس میں آم چور پاودر یعنی کہ آم کا پاودر جو ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ ڈال کر ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب تمام چیزیں مکس ہو جائیں تو تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور اس کا ہم نے ایک ٹھیک سا بیٹر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اتنا سا ہو ہلکہ ہلکہ سا پانی ڈال دے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اتنا پتلا ہو اس کے بعد جو کریلی کی لیئرز ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے اس کو اپلائی کر دینا ہے کریلے بالکل کروے نہیں بنیں گے آپ اس چیز کی بالکل ٹینشن نہ لیں بلکہ آپ خود احران ہوں گے کہ اتنی مزے کی یہ ریسیپی بنتی ہے اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ بس جس نے ایک دفعہ اس طرح سے کریلے بنائے وہ آئندہ اسی طریقے سے ہی بنانا پسند کرے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح ہم نے تمام جو مسالہ ہے اچھی طرح سے اوپر تک ہم نے اس کو اپلائی کر دینا ہے ہلکہ سا اس کو ہم نے یہ دیکھیں مسالہ جیسے تھوڑا سا نیچے جو گرتا ہے اسے گرا لیں اس کے بعد ہم نے پین لینا ہے پین کے اندر تقریبا ہم نے دو چمچ ہم نے ڈالنا ہے ککنگ آئل کے اور اس کے بعد ہم نے جو کریلیا ہے اپنا اس کو مسالہ لگا کر رکھا تھا اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کی لیئس جو ہے اس طرح سے آپ نے الگ الگ کر لینی ہے تاکہ اچھی طرح سے تمام لیئس جو ہیں وہ فرائی ہوں اور اچھی طرح سے وہ گل بھی جائیں اور بہت زیادہ ہم نے اس کو ہلکی سی آنچ کے اوپر اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ کریلیا جو ہے وہ اندر تک پک جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اور تقریبا اس کو ایک سائیڈ کو تقریبا چار سے پانچ منٹ آپ ضرور دیں ہلکی سی آنچ کے اوپر تاکہ کریلیا اندر تک پک جائے وہ کچھا بلکل نہ رہیں اور اس طرح سے دیکھیں آپ اگر ایک سائیڈ اس کی پک گئی ہے تو اس کی سائیڈ کو ہم نے ٹرن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنی ہی ماشاءاللہ مزدار ہماری جو ایک سائیڈ وہ تیار ہوئی ہے بڑے ہی کرسپی اور کرنچی کریلے جو ہیں وہ ہمارے بنیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ کو بھی ہم اتنا ہی ٹائم دیں گے تین سے چار منٹ اس میں گھی بہت زیادہ کم لگتا ہے بہت بہت زیادہ تھوڑا سا لگتا ہے دو چمچ اس میں لگتا ہے اور باقی ہلکا سا جب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے تب اس میں تھوڑا سا لگے گا جیسے ہی فرائی ہو جائے اس کو ہم نے نکال لینا ہے باقی بھی جو دونوں کریلے ہیں یہ دیکھیں ہم نے فرائی کر کے رکھ لی ہیں ایک سائیڈ پر بہت زیادہ مزے کے ہیں اگر آپ کھانا چاہیں تو آپ ایسے بھی ان کو کھا سکتے ہیں اب ہم نے اپنا مسالہ تیار کرنا ہے دو سے تین چمچ ہم نے دوبارہ سے کوکنگ آئل یا گھیو آپ کے پاس وہ لیا ہے اس کے اندر تین بڑی سائز کے ہم نے پیاس ڈالی ہے ان کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے تقریباً تین بڑے سائز کے ٹیماتر ڈال دی ہیں چار سے پانچ سبز مرچیں ڈال لی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس کچھا عام ہو تو آپ اس کو بھی گریٹ کر کے ہلکا سے اس میں ڈال لیں تو اس سے بھی اس کا ذائقہ بڑا ہی مزے کا بنیں گا سپائیسز ڈالیں گے اس میں ہاف چمچ چلدی ہے ہاف چمچ میرچ ہے ہاف چمچ نمک ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ڈال رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ان کو پھر سے مکس کرنا ہے دو سے تین ونٹ ہم نے مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے جب دیکھیں کہ مسالہ ہمارا بہت مزے کا تیار ہو چکا ہے تو پھر اب ہم اس کا نیکس ٹیپ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ماشاء اللہ سے ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہو گیا پانی کا چیٹا لگانے کی ضرورت ہو تو ضرور لگا لیں مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں ڈش میں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اس میں پلیٹ میں نکال دیا ہے اس میں نکال کر اچھی طرح سے ہم نے ساری ٹری میں اس کو پھلا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے جو فرائی کیے ہوئے اپنے جو کریلے تھے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے اب ہم نے اس کے اندر رکھ دینے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح رکھ دیں گے دونوں جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ کریلوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ یقین کریں انہی سے بہت زیادہ مزے کا کھانا بن جاتا ہے اور کافی مقدار میں بن جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے ہی مزدار اور زبردست ہمارے جو کریلے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ ڈیفرنڈ اور بہت زیادہ سیمپل اور فل آف ہیلدی ریسپی ہیں بہت زیادہ کم آئل میں بنائی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھی طرح سے گلے میں ہیں جو کہ بہت بہت زیادہ مزے کے لگیں گے ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا باقی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ